اسلام علیکم ویورز میں ہوں واجد علی شاہ سی لائف شاپ ڈاٹ کام سے اور آپ ہمارے یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں سی لائف میڈیا نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل کے آئکان کو پیس کریں تاکہ آپ کو بھی ملیں ہماری لیٹس ویڈیوز کی نوٹفکیشن سب سے پہلے اور اگزیسنگ سبسکرائب اور دوستوں سے بھی گزارش ہے کہ ہماری یوٹیوب چینل سی لائف میڈیا کو اپنے فرین اور فیملی سرکل میں ضرور شیئر کریں شکریہ ادا کرتا ہوں آپ لوگوں کی محبتوں کا سجیشنز کا کمنٹس کا اور سپیشلی آپ جیسے دوستوں کی سپورٹ کا ویورز کیونکہ ہماری میکینیکل لیب اسٹیبلش ہو چکی ہے ہمارے ڈسپلی سینٹر بھی بہت سے دوست جو ہمیں وزٹ ریگولر کتے رہتے ہیں اگر آپ اب واج کا کوئی بھی برینڈ یوز کرتے ہیں اور آپ کی واج کو ریپیر ریسٹوریشن کی ضرورت ہے تو آپ ہمارے ویڈسپ نمبر پر ہم سے کانفیڈنٹی رابطہ کر سکتے ہیں اور ابھی ٹائم زیادہ کیا بغیر چلتے ہیں آج کی ایکسائٹنگ ویڈیو پر اسلام علیکم بیئرز آج بھی ہم آپ کے لیے بہت پیاری واجز لے کرنا یہ ساری کی ساری واجز اورین کی واجز ہیں کافی زیادہ آپ لوگوں سے جب ہماری باتیں ہوتی ہیں تو ایک پیسٹنز ہوتے ہیں کیوریز ہوتی ہیں تو ویڈس آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ اورین واجز ہیں کیا اور اورین واجز کام کے سان کرتی ہیں تو ویڈس جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس جتی بھی اورین کی واجز پڑی ہیں تمام جو ہیں وہ ڈیفرنٹ ڈائل کے ساتھ ہیں ٹھیک ہے جی اورین کی خوبی یہ ہے کہ ان لوگوں نے جو ہیں نا ڈائلز پہ بہت ورک آؤٹ کیا ہے ورک آؤٹ ان در سنس یہ کیا ہے کہ انہوں نے ڈائل بھی خوبصورت بنایا ہے اور جو ڈرائنگ ہوتی ہے ڈیزائننگ وہ بھی بہت خوبصورت بنائی ہے اس کمپیر ٹو جو دوسری کپنیاں جیسے سیکو ہو گئی سیکو کی ڈیزائننگ جوتی ہے وہ آلموسٹ ایک ہی جیسی جوتی ہے بہت مشکل سے وہ اپنے شیپ کو چینج کرتے ہیں اور ڈائل کلر جو ہوتے ہیں ان کے سپیسیفک ڈائل کلر ہیں ان کے ساتھ وہ چلنے ہیں ہاں سیکو کام کرتی ہے کہ سیون ایس ٹونٹی سیکس بنائے سیون ڈبل ڈیرو نائن بنائے کیریبر سیون ایس ٹھرٹی سیکس بنائے فور آر ٹھرٹی سیکس بنائے بلا 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 وہ جتنے بھی ہے وہ بناتی رہتی ہے اورینٹ اور ڈیکو نے یہ کام کیا کہ اورینٹ اور ڈیکو نے مارکیر کے اندر خوبصورت سے خوبصورت ڈائل جو ہے وہ انٹروڈیوز کرائے لوگوں کی اٹریکشن کو گینگ کیا اٹریکشن کو بھی گین کیوں اور ان کو مختلف اوکیشنز پہ پہننے کے لیے بہت سی واچز کی جو ہے نا چوائس دی اب جیسے یہ اورینٹ کی واچ ہے آٹومیٹک ہے ٹوئنٹی ون جوز ہے ڈائل آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتے خوبصورت کلر کمبینیشن سے ڈیویلک کیا گیا ہے اینالوگ سٹائل میں گولڈن ساتھ یہ آور مارکر بنایا ہے کرنڈر میں ڈیڈیڈ ڈالا یہ بٹن بنایا اس کو پریس کریں تو یہ ڈیڈ چینج ہو جاتا ہے فسٹ پل کے ساتھ جو ہے وہ ڈیڈ چینج ہو جاتی ہے اب یہ دیکھیں ان کی مشین دیکھیں یہ میں نے جانبوج کے اوپن رکھا تھا تاکہ آپ لوگوں کو بتا سکو اب ہم اس کو زوم کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں دیکھیں جی ایک تو یہ کہ جیسے یہ راوٹر ہے راوٹر پہ انہوں نے دیکھ دیا جی اورینٹ ٹوئنٹی ون جوز فور سکس ٹری نائن اور یہ دیکھیں جی یہ مشین اس کو مزید زوم کرتے ہیں ہم تاکہ آپ اس کو مزید بہتر طریقے سے یہ دیکھیں جی یہ جو ان کی مشین ہے نا جی یہ فور سکس نائن فور تری یہ بہت دی پاورفل مشین انہوں نے ڈیولیپ کیا یہ دیکھیں جی ایک سیمپل لیکن پاورفل مشین کیونکہ یہ دیکھیں ان کا یہ جو ہے یہ سپرنگ باکس ہے یہ ان کا بیلنس آ گیا یہ جو آپ کو موو کرتا ہوا ہے فین نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے جی یہ انہوں نے ایڈجسٹر ڈیولیپ کی ہوئے ہیں پلاس مائنس کے ساتھ یہ جوز نظر آ رہے ہیں اور انہوں نے مشین کو جو ہے نا یہ دیکھیں جی یہ ان کے سیکنڈ ویر تھرڈ ویر ٹھیک ہے جی اب ان کی مشین ہوتی تو سیمپل ہے لیکن بڑی پاورفل ہوتی ہے پاور ریزر بھی ہوتے ہیں اور یہ دیکھیں اس میں کمپلکیشنز نہیں ہوتی اس کمپیٹو سیکو اس میں کمپلکیشن نہیں ہوتی جس کی وجہ سے یہ ڈیوریبل بھی ہوتی ہیں اور بہت عرصے تک آپ کی رسٹ پر یہ کام کرتی رہتی ہیں اچھا کیونکہ اورین کو اب سیکو نے پرچیز کر لیا ہے اورین جو ہے اب وہ سیکو کپنی کا حصہ بن چکی ہے اب سیکو جو کیا کر رہی ہے جی سیکو جو ہے اب اس میں دوبارہ ریوائیول لارہی ہے مختلف اس کے جو پرانے موڈل تھے ان کو دوبارہ دوبارہ جو ہے وہ اب مارکیٹ میں انٹروڈیوز کرا رہے ہیں کیونکہ سیکو کو بھی یہ یقین تھا کہ ان کے ڈائلز کلر اور ان کے ڈرائن جو تھی وہ بہت ڈیفرنٹ تھی لوگ پسند کرتے تھے اب وہ کیا کر رہے ہیں کہ جی اس میں ان کے ریوائیول کر رہے ہیں جس کی وجہ سے اس کی مانگ میں اور دن پر دن اضافہ ہوتا جا رہا ہے شاید اورینٹ واتچیز کی مارکیٹنگ اتی سرونگ نہیں تھی جتی کی سیکو کی مارکیٹنگ زیادہ تھی اپنی مارکیٹنگ بیس پہ انہوں نے پوری دنیا میں اپنا جو ہے نا اپنی جو سیلز ہیں ان کو سٹنٹن کیا تھا اور یہ لوگ اورین جو تھے یہ کیمرہ وغیرہ میں اور جو ایلی ٹی ویز وغیرہ اور اس میں یہ کام کرتے تو واچز کی طرف ان کی اتنی نہیں تھی توجہ جتنی سیکو کی تھی تو یہ ان کو پرچیز کرنے کے بعد اب سیکو نے دوبارہ سے اس کے ریوائیول شروع کر جن کے مارڈلز گئے تو میں آپ کو یہ بات یقینیم کہتا ہوں کیونکہ میں نے بہت سی واجے سیل آؤٹ کی ہیں لیکن اوریم جیسی کالیٹی کسی دوسری جیپنیز واج کی نہیں ہو سکتی اب یہ واج جو ہے جو آپ اس کی اگر ہم ڈائمنشنز لے لیں اس کی میجرمنٹ لے لیں تو یہ دیکھیں کہ اس کی میجرمنٹ جو ہے ڈائل سائز ویڈ کیس جو آ رہی ہے تو وہ تھرٹی سیون پوائنٹ یہ دیکھیں گے مطلب تھرٹی سیون کے قریب بن رہی ہے جی ٹھیک ہے جی اور ڈائل بھی اس کا خوبصورت کلر میں ہے انالوگ سٹائل میں ہے کمپلیٹ چین کے ساتھ ہے اور پرائیس جو ہے وہ آپ کی سکین پر منشن ہوتی جاری ہے اس کے بعد جو واج ہم آپ کو بتائیں گے ڈائل یہ بھی اورینٹ کا ڈائل ہے لیکن یہ کرسٹل سیریز میں ہے ٹھیک ہے جناب یہ اس کی بیک اگین اس کی جو ہے کلوز سکیو بیک ہے جی اور اس کی اگر ہم میجرمنٹ کر لیتے ہیں تو اس کی میجرمنٹ جی بن رہی ہے تقریبا 34.90 اور لگ ٹو لگ چلے جائیں یہ چلی جائے گی 33.23 لیکن اس کو اگر ہم ریس پر ڈالیں تو یہ کچھ اس طریقے کا لک دے گی یہ دیکھیں گی اورینٹ کے ہمارے پر جتی بھی واجز ہیں ان کوئی 200 کے پاس واجز ہیں یہ لیکن تمام واجز جہاں ہیں ڈیزائن میں ایک جو سے سے ڈیفرنٹ کلر ڈائل کلر ڈیفرنٹ ہے اور پرائس آپ کی سکین پر منچن ہو رہی ہے اس کے بعد جناب ایک اور اورینٹ کا یہ ڈائل یہ بھی 3 سٹار ہے کرسٹل اور یہ دیکھیں سن سٹائل کا بننا ہوئے جیسے سن کی ریز ہوتی ہیں اس کی سائل کا یہ ڈائل ہے 21 جوز آٹومیٹک ہے جی کلنڈر میں ڈیڈیڈیٹ کی فیسیلٹی آویلیبل ہے جناب ٹھیک ہے جی اور کلنڈر بھی اس کا ورکنگ کنڈیشن میں ہے جناب کمپلیٹ سٹینل سٹیل میں ہے جی اب اس کی بیک وہی سکیو بیک ہے اور اس کی میجرمنٹ کرتے ہیں تو میجرمنٹ اس کی بن رہی ہے جناب یہ دیکھیں جی یوں بن رہی ہے 33.76 اور لگ ٹو لگ چیک کریں تو یہ 39.41 اور اگر ہم اس کو ریس پر ڈالیں گے تو یہ اس طرح کا لک دے گی ٹھیک ہے جی ڈائل جو ہے وہ سن کی ریس کی طرح بنا ہوئے تو کافی اٹریکشن دیتے اور جو ہے نا چمک بھی اس میں کافی ہے شائن دے رہا ہے اور یہ دیکھیں جو اس کے آور مارکن ہیں وہ بھی اچھے پوزیشن میں ہے اور پرائیس جو ہے جی آبیسی اس کی املے پرائیسز بہت اچھی رکھی ہیں جو آپ کی سین پر منشن ہو رہی ہیں اور اس کے بعد جی ایک اور خوبصورت ڈائل یہ بھی گولڈن کلر کا ڈائل ہے اور انالوگ سٹائل میں نان امریک ڈیجٹس ہیں یہ بھی 3 سٹر کرسٹل 3 سٹار ہے آٹومیٹک 21 جولز ہے کلنڈر میں ڈیڈیٹ کی فیسیلیٹی ہے کلنڈر اس ورکنگ پرفیکٹلی اور کمپلیٹ سینلیس ٹین میں اس کا کیس ہے جی ٹھیک ہے جی ابھی یہ بیک بھی اس کی اس طریقے کی ہے کلوز سکرو بیک ہے اور یہ دیکھیں جی یہ ساری انفارمیشن اس کو پر انسرٹڈ ہیں جناب اور نیٹ ان کلین واچ ہے ٹھیک ہے ابھی اس کی میجرمنٹ کر لیتے ہیں کہ اس کی میجرمنٹ ڈائل سائز ویڈ کیس کتنی آرہی ہے تو ڈائل سائز ویڈ کیس جو آرہی ہے تقریباً 36 آرہی ہے اور اس کو ریسٹ پر ڈالیں تو کچھ اس طریقے کا لک دے گی پریزنٹیبل لک ہے یہ دیکھیں جی بریسٹل بھی فل لیند میں کسی ریسٹ پر آسانی سے آجائے گا اور یہ دیکھیں مشین ان سب کی جو ہیں نا وہی ہیں جو میں نے آپ کو دکھائی ہیں پاورفل مشینز ہیں اور پاوریزر بہت اچھے ہیں ٹھیک ہے جی اس کے بعد جناب ایک اور خوبصورت ڈائل جو کی گرین کلر کا ہے جی اور یہ بھی انالاغ سٹائل میں نانو میرک ڈیجٹ کے ساتھ ہے جی اور کلینڈر بھی ہے اور کلینڈر ورکنگ کنڈیشن میں ہے جی ٹھیک ہے کمپلیٹ سٹینلسٹی میں اس کا کیس ہے اس کی میجرمنٹ لیتے ہیں تو اس کی می ہے یوں تھرٹی سکس پوائنٹ ٹونٹی تری اور یوں جو ہے جی وہ تھرٹی نائن اور اگر اس کو ہم ریسٹ پر ڈالیں کچھ اس طریقے کا لک دے گی جی یہ دیکھیں گی کتہ خوبصورت لک ہے میں نے آپ کو بتایا نا اورینٹ کا ہر موڈل جو ہے نا سوری ہر واج جو ہے وہ دوسری واج سے کیس وائز اور جو ڈائل کلر اور ڈائل ڈیزائن سب کچھ مختلف ہوتا ہے یہ دیکھیں جی بہت ہی پیاری واج ہے اور ان واجز کو کوئی پالشنگ مغیرے کی ضرورت نہیں یہ پ مینچن ہو رہی ہے اس کے بعد جناب گرین کلر کے ڈائل میں یہ اورینٹ کی دیکھیں کتنی خوبصورت واج ہے یہ بھی انالاوگ سٹائل ہے نان امریک ڈیجٹ کے ساتھ ہے آٹومیٹک اٹوٹی ون جیولز ہے کننڈر میں ڈیڈیٹ کی فیسیلیٹی کننڈر is working بالکل پرفیکٹی کمپلیٹ سٹینلس ٹیل میں ہے اگین اس کی یہی اس کی آہ بیک جو ہے اس کی کلوز سکریو بیک ہے جی اور یہ نیا موڈل ہے یہ دیکھیں جی اس کی ساری آہ انفارمیشن اس کو پر انس آہ رہی ہیں ٹھیک ہے جناب اور یہ جناب یہ پیور اورینٹ کرسٹل ہے جی ٹھیک ہے جی اور اس کو اگر ہم رسپے ڈالیں تو کچھ اس لکے کا لک دے گی کتنا پروفیشنل لک ہے جی آپ اس کو ریگولر یوز کریں ہارلکس مینور کرسٹل ہے سب کا آپ اس کو یوز کریں جی واتر ریزسٹ واچز ہیں یہ اور بہت پائیدار ہیں اور اس کی اگر ہم میجرمنٹ پہ جائیں تو جناب یہ بن رہی ہے تھرٹی فائف اور یوں بن رہی ہے تھرٹی نائن ٹھیک ہے جی تو اچھا خاصہ جو ہے نا اس کا جی ڈائل سیز ویڈ کیس ہے اور آبیسٹلی اورینٹ کی میں نے آپ کو کہا ہے کہ آپ اس کو ٹرائی کیجئے اورینٹ آپ کو اسی کو بول جائے گی اس کے بعد جناب ایک اور ڈائل جو کہ براؤن کلر اور گولڈن کلر کی کمبینیشن میں ہے ایکریلک پلاسٹک گلاس ہے اور یہ بھی کرسٹل ٹونٹی ون جیولز ہے اور کرننڈر بھی اس کا پرفیکٹی ورکنگ گر رہا ہے اور آٹومیٹک اور اس کی بیک پیچک کر آتے ہیں آپ کو یہ دیکھیں جی بیک بیس کی پوز اس کی بیک ہے اب اس کی میجرمن لے لیتے ہیں تو اس کی میجرمنٹ جو بن رہی ہے وہ بن رہی ہے تھرٹی فور بوائنٹ ایٹین اور اس طریقے سے تھرٹی ٹو یہ طرح چھوٹا تھوڑا چھوٹا ہے ڈائل سائز اس کا اور اگر اس کو مرس پر ڈانے تو یہ لکھتے ہیں تو یہ ونٹیج واش ہے یہ پلاسٹک گلاس کے ساتھ جتنی ہیں یہ سیونٹیز کے موڈل اور جو اس میں کرسٹل کے ساتھ آئے ہیں وہ ایٹیز ایٹی فائیو نائٹی کے موڈل ہیں ٹھیک ہے جی اور پرائس اس کی بھی اس کی بھی منشن ہو رہی گئے ہیں اس کے بعد جنا بہت ہی خوبصورت ڈائل بہت خوبصورت کا جی یہ دیکھیں جی یہ سن برسٹ جو ہے نا جی یہ ڈائل ہے براؤن کلر میں یہ بھی آٹومیٹک ہے ٹنٹی ون جول کے ساتھ ایک رنڈر اس کا بھی پرفیکٹی ورکنگ کنڈیشن میں ہے اینالاگ سٹائل میں نان امریک ڈجٹ اور اس کا گلاس ہے یہ ڈائمنٹ کٹ گلاس کی سٹائل کا ہے جی ٹھیک ہے سکس جو ہترے فیس شیپ بنی ہوئی اس کے یہ دیکھیں جی اب آپ کو سمجھ آگئی ہوگی ٹھیک ہے جی کمپلیٹ سٹینلس ٹیل میں ہے جناب ابھی اس کے ہم بیک آپ کو دکھاتے ہیں وہی کلوز سکریو بیک ہے جی اس کی ٹھیک ہے جی اور گھڑی ساف ستری ہے اور اس کی اگر ہم میجرمنٹ کرتے ہیں تو ڈائل سائز ویٹ کیس جو بن رہا ہے وہ بن رہا ہے جی یہ تھرٹی فائف اور یوں جو بن رہا ہے وہ فٹی اور اگر ہم اس کو رسٹ پہ پہنے جی تو یہ لگ دیتی ہے یہ دیکھیں جی ایک سے ایک کلر خوبصورت ہے اورینٹ میں اور ان کی مشینوں کی جو ڈیوری بریٹی میں ب بار بار بتا رہا ہوں کہ بہت بیسٹ ہے اور اس کی پرائیس جو ہے نا وہ امیزنگلی آپ لوگوں کے لیے یہ بہت ہم نے رزنبل لگایا ہے اس کے بعد ایک اور ورنٹیج ڈائل سیکو کی تا جو گرین کلر کا ہے اور یہ بھی آٹومیٹک ٹھونٹی ون ڈیولز کے ساتھ ہے کلنڈر اس پرفیکٹلی ورکنگ کمپلیٹ سٹینلس ٹیل میں چین کیس وہی کلوز سٹو بیک ابھی اس کی میجرمنٹ لے دیتے ہیں تو اس کی میجرمنٹ آر یہ تھرٹی سکس آسفاری تھرٹی نائن پنٹ سکسٹی ہے ٹھیک ہے جی اور اس کی پرائیس بہت رزنے پرنا ہے اور یہ گلاس جو ہے جی اس کا ایکریلک ہے یعنی پلاسٹک کا پھر اس کے بعد یہ ایک اور خوبصورت ڈائل ہے یہ بھی اورین کی واش اور یہ بھی آٹومیٹک ٹونٹی ون جوز ہے کلنڈر میں ڈیڈیڈ کی فیسلیٹی ہے کلنڈر اس کا بہت کل پرفیکٹلی کام کر رہا ہے جی ٹھیک ہے جناب اور یہ ڈائل بھی بہت ہی پیارے سٹائل کے دیکن ڈائل ان سب ہنڈرڈ پرس تمام کی کلوز اسکیو بیک اس کی میجرمنٹ کریں تو ڈائل سائز ویڈ کے سارا ہے یوں ٹھٹی سکس اور لگ ٹو لگ کی کریں تو وہ فورٹی آر ہے ٹھیک ہے جی ڈالتے ہیں اس کو رسپے کے کیسی لگتی ہے یہ دیکھیں جی ڈال ہے رسپے کیا لک دے رہی ہے دیکھیں جی ڈائل ایسے انہیں چاہیے جی خوبصورت کلر ہوں بیچ میں ڈیزائن ہو کہ آپ کو پتہ چلے آپ واجد شاہ سے کوئی واش لے رہے ہیں تو کوئی مزہ تو آئی نا آپ کو اب یہ کی طرح کہ ڈائل بیج بیج کے میں بھی تنگ آگئے ہوں تو آپ نے کہا جی کچھ نئے ڈائل آپ لوگوں کے لیے انٹریڈیوز کرائیں جی ٹھیک ہے جی اور پرائس اس کی بھی آپ کے سین پر منشن ہوتی جا رہی ہے اس کے بعد جناب یہ دیکھیں جی بلیک کلر کا ڈائل اور بہت ہی پیارے کرسٹل گلاس کے ساتھ یہ دیکھیں اور یہ بھی انالاگ سٹائل نان امریک ڈیجٹ ٹنٹی وان جول کرنڈر میں ڈیڈیڈ کی فیسلیٹی کرنڈر اس ورکنگ پرفیکٹلی کمپلیٹ سٹینلیس ٹیر میں ہے میجرمنٹ لیتے ہیں اس کی تو میجرمنٹ اس کی ڈائل سائز ویڈ کیس جو آ رہی ہے جی وہ یوں تھرٹی سکس آ رہی ہے اور یوں جو آ رہی ہے جناب وہ رائٹ کتنی آ رہی ہے جی یہ لیکن جی تھرٹی ایٹ ریس پیس کو ڈالیں گی دی یہ لوگ دیتی ہے یہ بھی پریزنٹیبل لوگ ہے اور ایک سے ایک واج خوبصورت ہے بھی تو آپ کو بہت سری واجز دیکھانی ہیں کیکہ جی اور پرائس اس کی سین پر منشن ہوتی چاہ رہی ہے اس کے بعد جناب ایک اور بڑا خوبصورت سا ڈائل یہ بھی گرین کلر اور سی گرین ٹائپ اس کا ٹچ ہے ساتھ یہ بیزل بنایا ہے بہت ہی پیارا کلر ہے جی یہ بھی آٹومیٹک ٹونٹی ون جیوز ہے جی یہ دیکھیں جی کلینڈر اس کا بیکو پرفیکٹی ورکنگ کنڈیشن میں ہے ٹھیک ہے جی اور ڈائل بھی ہنڈر پسنٹ ہے کوئی فیڈنگ رسٹنگ کوئی آکسیڈیشن وغیرہ نہیں ہے اور منرل کرسٹل لگا ہوا ہے میجرمنٹ لیتے ہیں اس کی تو میجرمنٹ آ رہی ہے یوں تھرٹی سکس اور لگ ٹو لگ آ رہی ہے تھرٹی نائی اور یہ اس کی بیک ہے یہ پروس کیو بیک ہے جی ٹھیک ہے ریس پیس کو ڈالیں گے تو یہ سٹائل لیتی ہے دیکھیں جی اب دیکھیں ہے نا خوبصورت واجز جو واجز آپ پہنیں گے یہ ڈیفرنٹ آپ کو جتنے کلر چاہیے اس میں ملیں گے اور ایک سے ایک خوبصورت کلر میرے گا ٹھیک ہے جی آپ پہنیں اور انجوائی کریں اور ان کی ڈیوریبیلٹی کو آپ چیک کیجئے کہ ان کی ایکوریسی کتنی ہے اور ان کی ڈیوریبیلٹی کتنی زیادہ ہے اور ایک اور خوبصورت بہت ہی خوبصورت برکے ڈائل اور یہ ڈائل جو ہے جی گرے کلر کا ڈائل ہے لیکن اس کا گلاس جو ہے نا جی یہ ٹو کلر میں یہ اب آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں اس طرح یعنی بلیک کلر کا اور اس میں یہ سلور کلر کیا ٹیچ دیا گیا ہے تو بہت ہی خوبصورت لک دیتا ہے آپ کو ٹھیک ہے جی یہ دیکھیں وہ زیادہ لائٹ کی ریفلیکشن ہے نا تو اس لیے میں اس کو تو ذرا ٹیڑا شیڑا کر کے آپ کو دکھا رہا ہوں ٹھیک ہے اور یہ بھی آٹومیٹک ہے ٹوئنٹی ون جوز کے ساتھ ہے اور کرنڈر میں ڈی ڈیڈ کی فیسیلٹی ہے کرنڈرز ورکنگ پرفیکٹلی اور اس کی میجرمنٹ کریں تو اس کی میجرمنٹ ڈائل سائز ویڈ کیس جو آری ہے وہ تھرٹی سکس پوائنٹ سکسٹی سیون اور لگ ٹو لگ جو آری ہے تیٹس تھرٹی نائن پوائنٹ سکسٹی اس کو جی ریسٹ پہنک پہنکے دکھاتے ہیں دیکھ میں بہت شوق تھا کہ میں آپ لوگوں کو ایک ہی میں سیکو آپ کو بتاتا ہوں ایک ہی ڈائل ہے وہ بس وہ اس پر کلر کوئی چینج نہیں ہو رہا کوئی ایکسٹرٹ نہیں آرہا تو ہم دکھا دکھا کہ ہم بھی بہر ہو گئے تھے ہم نے کہا جی کچھ ایسی چیزیں آئیں جو ہماری ویورز اور برینڈ ہو آپ کو بتا ہے کہ ہم کبھی بھی کوپی یا فیک واچ سیل نہیں کرتے ہم صرف برینڈ پر کان کرتے ہیں یہ واچ جو ہے اپنی جگہ ہے اور لاسٹ میں جو واچ نہیں سیکنڈ لاسٹ ہے میرا خان سیکنڈ لاسٹ جو واچ ہے جناب وہ یہ ہے جی اور یہ واچ جناب جو ہے یہ سیپریٹ ڈیڈیڈ کے ساتھ اورینڈ کی اور یہ لیٹس موڈل ہے یہ ٹو تھاؤزن فائف کا موڈل ہے جی یہ دیکھیں جی اس میں یہ ڈیٹ آگئی اور یہ ڈیٹ آگیا لیکن اب ان کی ٹکنالوجی دیکھیں کہ یہ بٹن اگین آپ دوائیں چینج ہو گیا ڈیٹ اچھا یہ بھی انالوگ سٹائل میں نانو میرک ڈیجٹ کے ساتھ ہے اور نان نومیرک دونوں اس میں اویلیبل ہیں جی اور خوبصورت ڈائل ہے اس کا ہنڈر پرسنڈ نیٹ انگین کوئی فیڈنگ رسٹنگ وغیرہ نہیں ہے اور یہ دیکھیں جناب خالی اس کا ریڈیم دیکھیں جی آپ آپ اس کا ریڈیم چیک کریں کیسا ہے ریڈیم آپ نے کبھی سیکھوں میں ایسا ریڈیم دیکھا ہے دی دیکھا نا جی آگین میں آپ کو دکھاتا ہوں دیکھئے جی کتنا خوبصورت سٹائلش ریڈیم انہوں نے بنایا جی ہے نظر دست تب ہی تو میں آپ کو کہتا ہوں جی کہ اورینڈ کو ٹرائی کیجئے اور اس کا ڈائل سیز ویڈ کیس جو ہے وہ بن رہا ہے تقریبا 38.32 اور لگ ٹو لگ یہ جائی کی جناب 37 اپنے اوریجنل بریسٹڈ کے ساتھ دیکھیں کہ خوبصورت بریسٹڈ ہے یہ نے جی اورینڈ کی واکنگ کی گئی یہ کلایس پہ بہت ہی نفیس ویڈ بناتے ہیں یہ اس کی بیک آگی یہ 2005 کا موڈلے جی اب اس کو ہم ڈالتے ہیں رسٹ پہ یہ دیکھیں فل لینڈ اور یہ لوگ دیکھیں میرا تو دل کرتا ہے اب میں خود یہ پہنے اور چینے جی اب ہم یہ پہنتے ہیں میں نے بہت سیکھوں کو پروموٹ کر لیا اب تھوڑا سا اورینڈ کو بھی پروموٹ کرتے ہیں جن کی ویڈ بہت اچھی ہیں اب اگر ہم اورینڈ کو پروموٹ کرتے ہیں تو اب تو ہم سیکھوں کو ہی پروموٹ کر لیں چونکہ اورینڈ جو ہے وہ سیکھوں کی ہی پروڈکٹ بن گئی ہے تو ویڈ اگر ان میں سے آپ نے کوئی بھی واج پسند کی ہوئے اگر آپ کوئی بھی واج پچیس کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے ورسپ نمبر پہ بھی اپنا آرڈل دے سکتے ہیں اور ہماری ویب سائٹ پہ بھی اپنا آرڈل دے سکتے ہیں شکریہ ویرز امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو کافی پسند آئی ہوگی اپنی سجیشنز کمینڈز ویڈیو کا فیڈ بیک ہمارے ساتھ لازمی شیئر کریں سی لائف شاپ ڈاٹ کام ہماری ویب سائٹ کا نام ہے اور اس کو ضرور ویزٹ کیا کریں کیونکہ ہماری تمام کولیکشن جو ہے وہ ہماری ویب سائٹ پہ اپلوڈڈیٹ ہوتی ہے ہر واش کی ڈیفرنٹ اینگل سے ہم نے پکچرز بھی اپلوڈ کی ہوتی ہیں اس کی ڈسکرپشن اس کی پرائس بھی ساتھ لگی ہوتی ہے فری کیش آن ڈیلیوری کی فیسیلیٹی پورے پاکستان کے لیے اویلیبل ہے اپنی اور اپنی فیملی کا بہت خیال رکھیں اپنی دعاوں میں ہمیں یاد رکھیں انٹی نیکس ویڈیو اللہ حافظ